سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن فرمان جبکہ آپ کا ہر فرمانی روشن ہے سیاہ ستہ کے اندر جو کہ سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں جس طرح کے ہر صحابی ہی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی حقیقت میں بھی اور اس کے تقاضوں میں بھی جس طرح کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ الْإِسْلَامَ يَحْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ کہ اسلام جب آتا ہے تو پہلے سارے داغ مٹا دیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا یہ پھر مزید بہت بڑی سعادت ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب صرف ایک لمحہ گزر جائے تو اس شخص کو اتنا اونچا مرتبہ مل چکا ہوتا تھا کہ بعد والے ولیوں کے ولی بھی اپنی پوری زندگی میں اس لمحے تک نہیں پہنچ سکتے پھر اس کے بعد ان کی پوری زندگی اس کے کارنامے آمالِ صالحہ وہ صاف کچھ تو اس کے علاوہ ہے تو یہ دونوں نفو سے قدسیا اسلام کے تمام شعباجات میں بھرپور جد و جہد کے حامل تھے لیکن دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے صحابی سے فاسٹ تھے نیکی کے اندر اسی دوران ایک غزوہ میں جو فاسٹ تھا نیکی کے اندر جو صحابی روزے میں نماز میں صدقے میں عمالِ سالحہ میں جہاد میں وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور دوسرے جو ان کے کلاس فیلوں تھے ایمان لانے کے لحاظ سے وہ ابھی زندہ تھے ظاہری حیات میں اس طرح ایک سال گزر گیا ان دو میں سے جو ایک صحابی جو دوسرے سے عمالِ سالحہ میں تیز رفتار تھے وہ غزوہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی ابھی زندہ تھے کہ ایک سال مکمل ہو گیا اور سال گزر جانے کے بعد پھر یہ صحابی بھی فوت ہو گیا حضرتِ طلحار رضی اللہ عنہ جو راویہ حدیث کے انہیں خواب آیا ہم جیسوں کے خواب اور ہیں اولیاء کے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے خواب اور ہیں اور پھر جس خواب پر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے وہ خواب اور ہیں تو حضرتِ طلحار رضی اللہ عنہ کو خواب آیا کہتے ہیں فرائیتو فی المنام بینا آنعند باب الجنہ حضرتِ طلحار فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اِذْ آنَا بِهِمَا میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے وہ دونوں صحابی جو ایمان لانے میں ایک ہی وقت ان کا تھا پھر آمالِ صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے گزر گئے پھر شہید بھی ہو گئے اور دوسرے صحابی اس پہلے صحابی کی بنسبت جو آمالِ صالحہ میں دوسرے نمبر پر تھے ان کے لحاظ سے اور ایک سال بعد ان کا وصال ہوا یہ دونوں حضرتِ طلحار رضی اللہ عنہ کو خواب میں جنت کے دروازے کے پاس ملے یہ خواب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں فَخَرَجَ خَارِجُ مِّنَ الْجَنَّةِ تو جنت کا کنٹرولر ایک فرشتہ جنت سے باہر آیا فَعَذِنَا لِلَّذِي تُو فِيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا تو جو صحابی بعد میں جن کا وصال ہوا تھا ایک سال آنے والے نے پہلے انہیں دعوت دی جنت کے اندر سے باہر ان کو جو بلانے آیا اس نے وہ صحابی جو تیز رفتار تھے آمالِ صالحہ میں اور پھر شہید بھی ہو گئے تھے ان سے یہ دوسرے صحابی جو ہے جن کا ایک سال بعد وصال ہوا تھا انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جب یہ داخل ہوئے سمہ خراجہ پھر وہ جنت کے گیٹ پر جس کی ڈیوٹی تھی وہ باہر آیا فَعَذِنَا لِلَّذِي اُسْتُشْهِدَا تو پھر انہوں نے ان صحابی کو آگے بھولایا اجازت دی کہ آپ بھی جنت میں تشریف لے جلیں جو کہ پہلے صحابی سے ایک سال پہلے غزوہ میں شہید ہوئے تھے اور عمالِ سالحہ میں بڑے تیز رفتار تھے انہیں دوسرے نمبر پر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں سمہ راجہ علیہ پھر وہ جنت کا گیٹ کی پر میری طرف آیا فَقَالَ اِرْجِ کہ آپ ابھی واپس چلے جائے فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِلَّكَ بَاد آپ کے داخل ہونے کا بھی وقت نہیں آیا انہیں تطلحہ جو کہ ابھی ظاہری حیات میں زندہ تھے آپ کا وصال نہیں ہوا تھا تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ دونوں تو دنیا سے آگئے ہیں ان کو ہم نے جنت میں داخل کر لیا ہے تو اِرْجِ آپ واپس چلے جائیں ابھی جنت کے دروازے سے پیچھے واپس چلے جائیں فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِلَّكَ بَاد آپ کا ابھی وقت نہیں ہوا فَأَصْبَحَا طَلْحَد صبح ہوئی حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو یہ خواب بیان کر رہے تھے کہ میں رات جنت کے دروازے پر گیا ہوں اور اس طرح میں نے دیکھا ہے اپنے فلان فلان بھائی جو صحابی ہیں مہارے وہ کھڑے تھے اور جنہیں ہم مقدم سمجھتے تھے ان کی باری جنت میں داخل ہونے میں بعد میں آئی ہے اور جنہیں ہم مؤخر سمجھتے تھے اگرچہ وہ مؤخر بھی غیرے صحابہ کے لئے سے کروڑھا درجہ بلند ہے لیکن یہ کہ میں نے انہیں دیکھا انہیں پہلے جنت میں دانے کی دعوت دی گئی اس خواب کا اتنا چرچہ ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہ چلتے چلتے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب آیا ہے اور سب کو اس پر تاجب تھا کہ وہ جو شہید ہوئے ان سے یہ باد والا آگے کیسے نکل گیا وہ دنیا میں عمال سالحہ میں بھی بڑے تیز رفتار تھے پھر شہادت بھی پائی اور یہ یقیناً سچے صحابی تھے مگر ان کے ہم بلہ عمل میں نہیں سمجھے جاتے تھے اور پھر شہید بھی نہیں ہوئے اور بعد میں ان کا وصال ہوا تو انہیں کس پیس پہ جنت میں پہلے بولایا گیا دونوں ہی جنتی تو تھے مگر یہ بات تھی کہ ایک کو پہلے کیوں بولایا گیا جبکہ سمجھا جی جا رہا تھا کہ جو دوسرے ہیں وہ اولیت کے مستحق ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو برحق قرار دیتے ہوئے لوگوں کا جو سوال تھا اس کا جواب دیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ سادر کر دیا تو اب یہ خواب خواب نہ رہا بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ بن گیا اگر یہ محض خواب خیال ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں کیوں اس میں پڑے ہوئے خواب ہے اس کی کیا حیثیت تم صحابہ کیوں اس پہ تاجب کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے تم ایک شریف آس میں پڑے ہوئے ہو کہ جو ہم جس نے مقدم سمجھتے تھے وہ مؤخر کیوں ہو گیا اور جنہیں مؤخر سمجھتے تھے وہ مقدم کیوں ہو گیا یہ تو محض خواب خیال ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی جنت کے دروازے کے پاس ایسا ہوا ہے اور اس کا سبب میں اے صحابہ تجھے بتاتا ہوں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ایزالی کا تعجبونہ صحابہ کیوں تم تجب کرتے ہو کہ وہ صحابی جو ایک سال بعد جن کا وصال ہوا اور شہید بھی نہیں ہوئے انہیں پہلے جنت میں بلایا جا رہا کیوں تم اس پہ تجب کرتے ہو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب سرکار پردہ اٹھاتے تھے تو سب کو پتا چلتا تھا تازہ علم اس کا ضرور ہوتا تھا دنیا میں جنت کو دیکھ کر سرکار فیصلے فرماتے تھے جب سرکار نے فرما دیا پھر تو امت میں یہ سینہ بسینہ اور نسل در نسل حدیث چلی اور آج اسی کی برکت سے رضا مجتبا میں آپ کے سامنے میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ سحا ستہ میں آئی یعنی ہمیں تو یہ علم مل گیا لیکن یہ جب پہلے دن اس کا ظہور ہو رہا تھا صحابہ کو بڑا تجب تھا سرکار فرما رہے تھے میرے صحابہ کس بات پر تم تجب کرتے ہو اب یہ جو پس منظر ہے اسے صرف مسلک اہل سنت کے مطابق کی سمجھا جا سکتا ہے یعنی علم علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ناپتے ہیں دولتے ہیں اور بولتے ہیں کبھی یہ کہ کل کی خبر نہیں کبھی یہ کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں محاذ اللہ ان کے لحاظ سے اس کی مٹھاس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا اور اہل سنت کے لحاظ سے اس کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کیا جا سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ کیا تجب ہے تمہیں اس پر قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حازہ کانا اشد الرجلین اجتہادا سمس تشہدہ یہ جو دوسرے نمبر پہ جنت میں داخل ہوئے عبادت میں ریاضت میں دین کی سر بلندی میں ان کی جد و جہد بڑے آلہ درجے کی تھی بہت زیادہ تھی اور پھر سمس تشہدہ شہید بھی ہوئے وَدَخَلَ الْآخِرَ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ مگر جنت دوسرے سے ابھی پہلے داخل ہوگا ہے جو ان کی ہم پلہ ہم نہیں سمجھتے تھے دین کے لیے جد و جہد اور عمالِ سالحہ میں اگرچہ ان کے بھی بڑے عمل تھے مگر یہ جو پہلا شخص ہے یہ بہت زیادہ تیز رفتار تھے یہ صحابی عمالِ سالحہ میں اور شہید ہوئے لیکن جنت داخل ہونے کا جو معاملہ اس خواب میں بیان کیا گیا جس کو آپ نے برحق قرار دے دیا تو جنت دوسرے پہلے داخل ہوگا ہے حالانکہ وہ شہید بھی نہیں ہوئے اور ان کی اتنی جد و جہد نہیں تھی اتنی وہ پہلے صحابی کی جد و جہد تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما صحابہ ترجم کس چیز کا ہے یہ جو پہلے جنت میں بلائے گا ہے کیا یہ اس صحابی کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہے جب پہلے صحابی شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے تو انہیں اللہ نے ایک سال مزید وقت دیا اب دیکھنا رمضان ملے تو کیا کچھ مل جاتا ہے فرما وہ یقیناً جو تم کہتے ہو جب آغاز تھا ان کا ایک نکتے سے پھر وہ کافی آگے گزر گئے اور پھر شہید ہو گئے ان کے ہوتے ہوئے یہ ان سے پیچھے تھے لیکن ان کی شہادت کے بعد رب زلجلال نے انہیں ایک سال مزید ٹائم دیا دیا ہے یا نہیں دیا یہ سرکار نے سوال کیا صحابہ سے قالو بھلا صاحب نے کہا کیوں نہیں یہ تو ہم مانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے اور یہ زندہ تھے ابھی ظاہری حیات میں اور ایک سال فاد ان کا وصال ہوا یہ تو ہمیں معلوم ہے قالا وَأَدْرَكَ رَمَضَانًا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ایک سال یہ زندہ رہے اس شہید صحابی کے بعد اس سال میں انہوں نے رمضان کا مہینہ بھی پایا رمضان پا لینا کتنی بڑی غنیمت ہے کتنا بڑا خزانہ ہے اور کس قدر انسان کی بلندی کا موقع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شہادت تک ان کے رمضان برابر تھے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ شہید ہو کے چلے گئے دنیا سے حالانکہ شہید کے لیے یہ لفظ ہے حدیث میں اَشْشَهِيدُ يَنْمُ لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ شہید کا عمل قیامت تک نشو نمع پاتا رہتا ہے اس کی عمل کا دروازہ مکمل بند نہیں ہوتا اس کے عمل شہادت کے بعد بھی اس کے پہلے کیے ہوئے عمال جو ہیں ان کی افضائف ہوتی ہے نشو نمع ہوتی ہے یہ حدیث اپنے مقام پر برحق موجود ہے لیکن برحال جو زندہ رہتے ہوئے انسان مکلف ہوتا ہے فوت ہونے کے بعد اگرچہ وہ شہید ہوا اب مکلف نہیں ہے یہ جو ظاہری حیات میں زندہ ہے جو شریعت میں مکلف ہے اور اس دوران ایک سال گزرا اور اس نے جو دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ ہوتے انہوں نے رمضان کا مہینہ پا لیا سرکار سبب بتاتے ہیں کہ پہلے یہ جنت میں کیوں گئے فرمایا وَسَلَّا قَزَا وَقَزَا مِنْ سَجْدَا فِسْسَنَا اب یہ سب سوالیاں تھے جملے کیا سال بعد یہ زندہ رہے ہیں یا نہیں صحابہ نے کہا زندہ رہے ہیں فرمایا اس سال میں انہوں نے رمضان پایا ہے یا نہیں صحابہ نے کہا انہوں نے رمضان پایا ہے ان پہلے صحابی سے ایک الیڈا رمضان انہوں نے پایا ہے اور پھر سرکار نے فرمایا اس سال میں اور پھر اس رمضان میں یہ جو صحابی ہیں جنہیں جنت میں پہلے بلایا گیا انہوں نے فلان فلان نمازیں پڑھی ہے یا نہیں روزے رکھے ہیں یا نہیں فلان فلان اطاعت کی ہے یا نہیں وہ صحیحیاں افطاریاں وہ رحمت کا عشرا وہ مغفرت کا عشرا وہ جہنم سے آزادی کا عشرا وہ آخری عشرے کی وہ وطر راتیں وہ تمام طرح کے عمال سالحہ جو ایک رمضان کے اندر پائے جاتے ہیں کیا انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں قالو بلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو چیزیں سرکار نے تفصیلاً بیان کی ان کے جواب میں اور یہ جو آخر کے میں اندر اجمال کی میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا رمضان کے مختلف عبادات کے لحاظ سے ان سب کے جواب میں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا ہوا ہے وہ چلے گئے یہ ایک سال سندہ تھے اس سال میں پھر انہیں رمضان بھی علیہ دا ملا اور اس رمضان میں جہاں سال میں دیگر بندگی کی رمضان کے اندر بھی انہیں ان سے ہٹ کر علیہ دا موقع ملا رمضان کے خزانے پانے کا تقویٰ کی اروج کا تقدس اور پارسائی کی ترقی کا اور بخشش رحمت کے حصول کا انہیں ایک علیہ دا موقع بھی مل گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبب ہے کہ جنت میں انہیں پہلے بلائیا گیا ہے کہ ان کا ایک رمضان زیادہ ہے باقی عبادات کے ہمرا خصوصی طور پر فقد ادرہ کا رمضان کہہ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت پیغام دیا کہ ایک رمضان پا لینا یہ انسان کی ترقی کا کتنا بڑا باعث ہے کتنا بڑا سبب ہے ایک رمضان سے انسان کتنا تیز رفتہ ہو سکتا ہے نیکی کے میدان ایک رمضان سے انسان کس قدر جنتی بن سکتا ہے ایک رمضان سے انسان کو کس قدر اللہ کے دربار میں مزید قرب مل سکتا ہے وہ خواب یہ ہے فیضان نبوت کہ اس پر رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اس سے امت کو بتا دیا گیا کہ جب بھی تمہاری زندگی میں رمضان آ جائے تو اس پر صرف اس پر اللہ کا اس پر بھی اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو کہ رب نے کتنوں کو محروم کر دیا کہ جو پچھلے سال تو پا گئے رمضان مگر اس سے پہلے رخصت ہو گئے نہ جانے ہم اگلے رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں ایک رمضان جو اتنی بلندیاں دیتا ظاہر ہے کہ صحابی کے لحاظ سے جو صحابی کو رمضان میں عظمت ملتی ہے وہ غیر صحابی کو نہیں مل سکتی لیکن پھر بھی موسم تو وہید نیکی کا ہے پھر بھی نفس وقت کے لحاظ سے تو غیر صحابی کے لیے بھی اس کی اندر ہزاروں خزانے موجود ہیں اس بنیاد پر آمدِ رمضان سے پہلے سرکارِ دوالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اندر یہ احساس زندہ رکھنا چاہیے کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما دیا ہے یہ چیزیں ہم اپنی طرف سے سوچ کے بیان نہیں کر سکتے یہ صاحبِ شریعت کے فیصلے ہیں اور انہیں کی روشنی میں ان امور کو سمجھا جا سکتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بیان کیا کہ پہلے کیوں بلائے گا آپ جانتے ہو میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربِ بہا دیے آپ نے وہ صحابی جن کا وصال بعد میں ہوا اور جو ایک مزید رمضان پا کے دنیا سے گئے ان کے بارے میں جو اگلا جملہ بولا اس جملے کے معنی اتنے اتنے اور سرکار دنیا میں اپنے دو غلاموں کی آخرت کا جو فیصلہ سنا رہے ہیں فرمائے فما بینہ اگلا اقاعد کا اقاعد کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اس نفس سے صحابیت میں سب برابر ہیں مرآگے پھر درجات اب یہ درجہ دوسرے صحابی کو جو بات میں جن کا وصال ہوا ایک رمضان ملنے کی بنیاد پر اتنا آگے گزر گئے جو پہلے ہیں ہماری حواس کے لحاظ سے ہم تو اس درجے کی پہمائش نہیں کر سکتے نہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں جو ان صحابی کو ملا جو شہید ہوئے مگر جنت بات میں بلائے گئے مگر یہ جو ہیں ان کے درجے سے مزید اونچا درجہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے یعنی وہ حدیث میں پانچ سو سال کی مصافت ہے تو پانچ سو سال کی مصافت کا فرق پڑ گیا کیوں ان کا ایک رمضان زیادہ ہے